ہیلو گائز بیکٹو مائی یوٹیوب چینل فیم بلوگ کیسے ہیں آپ لوگ گائز آج میں لے کر آیا ہوں آپ کے لیے ایک نیا بلوگ دوبائی سے تو گائز جیسا کہ ہم نکلے تھے سعودی عرف سے انڈیا کے لیے لیکن گائز ہماری فلائٹ کو دوبائی ائرپورٹ یعنی سارجہ ائرپورٹ پر لینڈ کیا گیا کچھ امرجنسی ائر ٹرافک کی بجے سے اور ہمیں یہاں پر لگ بگ دس سے بارہ گھنٹے کا ریسٹ لینا ہے یعنی ہمیں انتجار کرنا ہوگا اور جس کے بعد ہم دوبارہ سے اپنی فلائٹ میں چڑھ کے انڈیا کے لیے روانہ ہوں گے تو گائز ہماری ائر اریبیا یہاں پر رکتی ہے اور رکنے کے بعد ہم سبار ہوتے ہیں بس میں گائز ان سے ملیے یہ ہیں دھرمیندرے جو ہمارے ہم سفر بنے ہیں ہماری جرنی جو کی سعودی سے انڈیا تک کے لیے ہم نے تیع کی تھی تو دوستو بس میں سبار ہونے کے بعد ہماری بس نکل پڑتی ہے سارجہ ائرپورٹ کی ویٹنگ ایریا کی اور جہاں ہمیں آرام کرنا تھا لیکن ایک منٹ یہ کون سا بہانے بھائی تو گائز ہمارا سامان جو ہے ہمیں فلائٹ میں چڑھنے سے پہلے کچھ جبت کر لیا جاتا ہے اور اس طریقے سے ٹریکٹر ٹرالی سے لاد کر اس کو فلائٹ میں لوڈ کیا جاتا ہے اور ہمارے ڈیسٹینیشن پر ہم کو وہ سوپ دیا جاتا ہے یہ رہی ہماری فلائٹ ائر اریبیا جس سے بھی ہم اترے ہیں اور اتر کر جا رہے ہیں ہم اپنے ریسٹنگ ایریا کی طرف اور آپ کہہ سکتے ہیں ویٹنگ ایریا کی طرف گائز کچھ اس طریقے سے لوگ اس مر چڑھتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک پورا سسٹم بنایا گیا ہے کہ لوگوں کو دھوپ سے بچایا جا سکے فلائٹ سے اترنے کے بعد ہماری ٹیم یہ ڈیسیجن لیتی ہے کہ ہم چائے پییں گے تو دوستو سارجائی ائرپورٹ پر ہمیں ایک چائے ملتی ہے پانچ ریال کی جو کی لگواگ ایک سو پندرہ روپے کی ہوتی ہے اور ہم تین چائے لے کر آپس میں چائے پیتے ہیں اور چائے پینے کے بعد میں دوستو ہماری تھکابٹ دور ہوتی ہے تو دوستو چائے پینے کے بعد ہم گئے وہ شروع میں اور جہاں پر ہماری ملاقات ہوتی ہے اس آٹومیٹی ٹیپ سے دوستو آپ نے ہندی فلموں میں ایسی ٹیپ تو اکثر دیکھی ہی ہوں گی لیکن اس کا استعمال کرنا ایک الگ ہی ایکسپیرینس تھا دوستو ایک طرف سینیٹائجر اور دوسری طرف آٹومیٹک ٹیپ آٹومیٹک ٹیپ کے ساتھ ساتھ ہمیں ملے دوستو آٹومیٹک ٹیشو پیپر اور جس سے ہمارے دوستوں نے اپنے ہاتھوں کو ساف کیا ہاتھوں کو ساف کرنے کے بعد ہم بڑھتے ہیں جولڈی شاپس کی طرف جو کی جانا مانا مشہور سستی جولڈی ہم کو ملتی ہے دوبائی میں تو دوستو دوبائی ائرپورٹ پر ہی ہم جاتے ہیں جولڈی شاپ پر اور یہاں پر ہم الگ الگ طریقے کی جولڈی دیکھتے ہیں تو دوستو یہ دیکھئے کہ کس طریقے سے ہمارے پیچھے یہ بھائی ہمارے جولڈی کی بارگیننگ کر رہے ہیں سارج ائرپورٹ پر گھومتے گھومتے ہم کو ہو چکی تھی رات اور ہمارا وقت آیا وہاں سے نکلنے کے لیے اب دوستو ہمیں دوبائی سے انڈیا کی اور روانہ ہونا تھا پھر سے ہم اسی طرح اپنے بس میں چڑھتے ہیں اور بس میں چڑھ کے ہو کر ہماری بس جو ہے وہ روانہ ہو جاتی ہے ہماری فلائٹ کی اور اور دوستو اب دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ائرپورٹ پر اندھیرہ ہو چکا ہے اور ہماری بس جو ہے دھیرے دھیرے ہماری فلائٹ کی اور بڑھتی ہوئی دیکھئے دوستو وہی فلائٹ ائر اریبیا جس سے ہم ابھی اترے تھے وہ دوستو اسی سے ہم اب پھر سے انڈیا کی اور روانہ ہوں گے اور جیسے کی آپ دیکھی سکتے ہیں کہ کتنی فلائٹ دوستو یہاں ائرپورٹ پر موجود ہیں تو دوستو ہماری بس جو ہے آ کر رکھتی ہے اور ہم بس سے اتر کر دوستو پھر ایک بار آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ چڑھ رہے ہیں ائر اریبیا فلائٹ میں اور یہاں پر دیکھئے دوستو یہ ہو رہی ہے فیولنگ فیولنگ ہو رہی ہے دوستو فلائٹ کی کس طریقے سے ائرپلین میں فیول بھرا جا رہا ہے اور فیول بھرنے کے بعد ہماری فلائٹ یہاں سے ٹیک آف کرے گی دوستو لوگ دھیرے دھیرے یہاں فلائٹ میں چڑھ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے کتنا موٹا ایک گولڈن کلر کا پائپ لگایا گیا ہے جس سے کہ اس میں فیول بھرا جا سکے دوستو یہی فیول ہے جو فلائٹ کو شاید یہ بھی بجے ہو سکتی ہے کہ اسی فیول کی بجے سے ہماری فلائٹ کو یہاں پر لینڈ کیا گیا تھا اور فیول بھرنے کے بعد ہی اس کو ٹیک آف کیا جائے گا یہاں سے دوستو ہم بھی چڑھنے لگے ہیں فلائٹ میں اور دیکھیں کس طریقے سے ہم فلائٹ کے اوپر تک آ گئے ہیں بلوگ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں